اسلام علیکم ماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگیوں ایک بہتی زبردست آلو کے پراتھے کی ریسپی یہ آلو کا پراتھا بنانے میں بہتی آسان اور کھانے ملا جواب بنتا ہے اور آج میں آپ لوگ کو ایک نئے طریقے سے آلو کے پراتھے بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی جو کہ بہتی آسان اور اس طریقے سے آپ کے پراتھے بلکل ہی فوٹبول کی طرح پھولے پھولے اور اس کی فیلنگ پورے پراتھے کے کنارے تک بنے گی یہ آلو کے پراتھے بلکل ہی دھبا سٹائل فلیور میں بنتے ہیں اور گھر میں مجودہ مسالوں سے ہم انہیں تیار کریں گے کچھ اہم ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ تو ریسپی کو فل واج کیجئے گا اگر آپ کو ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولی گا تو چلیے اس مزیدہ ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرمانے ہم سب سے پہلے ہم آلو کے پراتھے کی فلنگ لیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس تین عدد آلو ہیں جن کو ہم نے بویل کر کے تھنڈا کر لیا ہے تو ابھی ہم ان کو اچھے سے گریڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو ہاتھوں کی ہل سے بیس کو سمیش کر سکتے ہیں یہاں پر آلو اچھے سے گریٹ ہو چکے تو ابھی ہم اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے آدھر ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے آدھر ٹیبل سپون ہم اس میں کوٹیوئی لال مرچ ایڈ کریں گے جو کہ بہت ہی مزے کا فلیور دیتی ہے آدھر ٹیبل سپون ہم اس میں سابط زیرا ایڈ کریں گے دو آدھر دھری مرچ باری کٹ کر کے ڈال دیں گے اور دو ٹیبل سپون بھر کر ہم اس میں باری کٹ کی ہوئے پیاز ایڈ کریں گے پیاز جسٹ فلیور کے لیے ڈالیں گے اور موٹے کٹ نہیں کرنے نہیں تو ہمارے پراتھے جویں ٹوٹ سکتے ہیں ون ٹیبل سپون سابط سکر دھنیا ہلکا سا ہاتھوں کی ہلپ سے مسل کر ڈال دیں گے اس طرح بہت ہی مزے کی خوشبو آتی ہے اور آدھی پیالی کے جتنا ہم اس میں ہرہ دھنیا باری کٹ کیا ہوا ایڈ کر دیں گے اور ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں پر ہلتی پورڈر مکس کرنا بھول گئے تھے تو لاسٹ میں ابھی آدھر ٹیبل سپون ہم اس میں ہلتی پورڈر ایڈ کریں گے اس سے بہت ہی مزے کا کلر آ جاتا ہے اور اگین ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں پر ہمارے پراتے کی فیلنگ ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس بیٹر کو فریج میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اس کے لئے ہم آٹے کی دو ریڈی کر لیں گے یہاں پر ڈیڑھ کپ ہم وائٹ آٹا یوز کریں گے وائٹ آٹے سے بہت ہی مزے کے کلر فل جو ہے ہمارے پراتے بنتے ہیں اگر آپ لوگ وائٹ آٹا یوز نہیں کرنا چاہتے تو نورملی جو گھر میں ہم یوز کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں آدھر ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے اور نمک کو سب سے پہلے ہم آٹے کے اندر اچھے سے مکس کر دیں گے ابھی ہم آٹے کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور نورملی جیسے گھر میں آم روٹی بنانے کے لئے ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح کہ ہم اس کی اچھے سے ڈو ریڈی کر لیں گے تین سے چار منٹ کے لئے آٹے کو اچھے سی گون لیں گے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی گھٹلیاں ہیں وہ اچھے سے خاتم ہو جائیں اور ہمارے پراتے بھی اس طرح بہتی مزے کے بنتے ہیں اگر ہاتھوں کے اوپر آٹا چپک رہا ہو تو تھوڑا تھوڑا ہاتھوں کے اوپر کوکنگ آئے لگاتے جائیں گے اور اچھی طرح سے ہم آٹے کو گون لیں گے اور نورمل روٹی کی طرح جیسے کہ ہم آٹا بناتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کی ڈو ریڈی کر لیں گے اور تین سے چار منٹ گون لنے کے بعد جہاں پر ہماری بہت ہی اچھے سی جو ہے ڈو ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جتنی بھی گھٹلیاں تھی بلکل ہی اچھے سے خاتم ہو چکی ہیں تو ابھی ہم اس کو کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہاں پر آٹے کو دس منٹ کے لیے ریسٹ دینے کے بعد اب یہاں پر ہم ہاتھوں کے اوپر تھوڑا سا خوشکہ لگاتے جائیں گے اور سارے پیڑے جتنے بھی اس کے بنیں گے ہم بنا کے ریڈی کر لیں گے یہاں پر ہم نے سارے پیڑے جو ہے بنا لیے ہیں تو ابھی ہم پیڑے کے اندر جو ہے فیلنگ رکھیں گے تو یہ بہت ہی اہم سٹیپ ہے اس کو غور سے واج کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم پیڑے کے کنارے جو ہے ہلکے سی جو ہے ان کو پتلا کر لیں گے اور بیچ میں ایک کٹوری نوما جو ہے ہم اس کو جو ہے گول گول ٹائپ میں بنا لیں گے آپ ویڈیو کو دیکھ کے فالو کر سکتے ہیں اس کے سینٹر میں جو ہے ہم نے فیلنگ رکھنے کی جگہ بنا لی ہے اور جتنی بھی فیلنگ تھی ہم نے اس کی گول گول ٹائپ کی بالز بنا لی ہے اور ایک بال لیں گے اور اس کے سینٹر میں رکھ کے ہم کچھ اس طرح سے اوپر سے آٹے کو کور کر دیں گے یا پر میں آپ لوگوں کو دو طرح سے آلو کے پراتے کی فیلنگ سیکھاؤں گی جو کہ دونوں ہی بہت ہی آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ والی کس طرح پیڑے کے اندر ہم نے فیلنگ رکھی ہے پتہ بھی نہیں چل رہا اور ہمارا پیڑا جو ہے بن کے ریڈی ہو چکا ہے سٹیپ نمبر دو پر سب سے پہلے پیڑے کو ہم تھوڑا سا بیل لیں گے اس کے بعد ایک فیلنگ کی بول اٹھا کر اس کے سینٹر پر رکھ کر اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے جیسا کہ ہم مہموز کی فیلنگ کرتے ہیں سیم اسی طرح کا پروسس ہے ان دونوں سٹیپ میں سے جو آپ لوگوں کو زیادہ ایزی لگے آپ فالو کر سکتے ہیں اگر آپ فیلنگ کی بولز بنا لیں گے تو آپ کے سب ہی پراتوں کی فیلنگ جو ہے وہ برابر کی ہوگی اور سب کا جو ٹیسٹ ہے وہ برابر کا بنے گا یہاں پر ہم نے سارے پراتے کے جو پیڑے ہیں بنا کے ریڈی کا لیا ہے تو ابھی ہم پراتھا بیلیں گے یہاں پر ہم سیم اسی طرح سب سے پہلے پراتے کے کنارے کو ہلکا سا پریس کر لیں گے تاکہ اس کی فیلنگ جو ہے وہ پورے پراتے کے اندر فیل جائے اور اس کے بعد بیلن کی حد سے ہم پورے پراتے کو اچھی طرح سے بیل لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلنگ پورے پراتے کے اندر کناروں تک جو ہے نظر آ رہی ہے اس طرح سے آسانی سے اس کی فیلنگ ہو جاتی ہے اور پراتے کو ہم نارمل روٹی سے تھوڑا سا موٹا بے لیں گے یہاں پر ہم نے توا گرم ہونے کے لئے چڑھا رکھا تھا تو ابھی ہم پراتے کو اچھے سے کوک کر لیں گے ون منٹ کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اسٹیج پر اگر آپ پراتے کو کرسپی اور خستہ بنانا چاہتے ہیں تو فلیم کو ہائی رکھنا ہے اس طرح بہتی خستہ پراتے بنتے ہیں اور نارمل پراتے کی طرح اوپر سے کوکنگ آئل لگائیں گے آپ چاہے تو اسٹیج پر بٹر بھی لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پراتہ کس طرح فوٹبال کی طرح فل چکا ہے اور اس کا کلر چیک کریں کتنا پیارا بنا ہے اسی طرح ہم اپنے سب بھی پراتے جائیں بناتی جائیں گے اور آپ دیکھتے جائیے گا کہ انشاءاللہ ہمارا ایک بھی پراتہ فیل نہیں ہوگا اور آپ اس کی فیلنگ چیک کریں کتنی یمی قسم کی اندر تک بلکل ہی کنارے تک جائیں اس کی فیلنگ نظر آ رہی ہے اگر آپ سیم پروسس سے سیم طریقے سے اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پراتے بھی اسی طرح کے سیم بنیں گے سو اسٹیج پر اگر آپ لوگوں کو لگے کہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ اچھا سکھایا ہے تو پلیز جلدی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نے آنے والی نئی ریسپی کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بولے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کتنا مزیدہ یمی قسم کا پراتہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے ابھی آپ ہمارے لاسٹ والے پراتہ کا کلر چیک کریں اور کتنا یمی قسم کا سوپر کمال کا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور ان سب کا جو فلیور ہے وہ اتنا مزیدہ اتنا کمال کا بنتا ہے جب آپ اس کو گھر پر ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ پوری فیملی آپ کو بار بار یہ پراتے بنانے کے لیے فرمائش کرے گی الحمدللہ یہاں پر ہمارے سبی پراتے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں کچھ جو ہے ہمارے ایڈوانس میں کھایا جا چکے ہیں اور کچھ جو ہے میں آپ لوگوں کو چیک کراؤں گی اور ان کی فیلنگ جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کتنی کنارے تک جو ہے اس کی فیلنگ آ چکی ہے یہ بہت ہی سوپر یمی کمال کے پراتے بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ایسا پی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیے بغیر مجھے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا آج کل کے سیزن میں یہ پراتے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں آپ اس کو اچار کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور ہری چٹنی کے ساتھ بھی اس کو سارو کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور اس پراتے کے علاوہ آپ میرے چینل پر اور بھی یمی قسم کی پراتہ ریسپیز وچ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ بغیر اٹھا گندے آلو کے پراتے بلکل نہیں فٹبال کی طرح پھولے ہوئے سے بنا سکتے ہیں اور بچوں کے لئے سپیشل پراتہ جو آپ کے بچوں کو صحت ماند اور تمانا رکھیں لازمی وچ کیجئے گا تو ملتے ہیں نیو اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تینکس پر واشنگ اللہ افیس